ہیلو فرنڈز ویلکم تیوزی کوکنگ آج ہم بینہ دودھ کے کلفی بنانے جا رہے ہیں اس میں آپ اپنی منپسند کے فروٹ جو آپ کو اچھے لگتے ہیں جن کا فلیور آپ کو اچھا لگتے ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس کو بنانے کے لیے اور اسے ان کا کلور بھی بہت اچھا آتا ہے کلفی کا اور خاص کا یہ بچوں کو بہت پسند آئے گی اور پلیز آپ اس ایس پی کو ترائی کریں تو چلیے ہم فروٹ کلفی بنانا شروع کرتے ہیں کلفی بنانے کے لیے یہاں پہ میں ایک کپ کے قریب دہیں یوز کری ہوں جو کی ہنگ کیا ہوا جس کو میں نے کارٹن کے کپڑے میں ڈال کر ایک گھنٹے کے لیے ہنگ کیا تھا اور اس میں سے سارا ایکسٹر پانی نکل چکا ہے اور یہ فل فیٹ دہیں آپ دھیان رکھیں کہ دہیں کھٹا نہیں ہونا چاہیے زیادہ کلفی بنانے کے لیے اور تین بڑے چمچ یہاں پہ میں چینی یوز کری ہوں یہ دہیں میں ڈالنے کے لیے اور ساتھ میں دو مینگو اور چار میں نے یہاں پہ کیوی لیا آپ اپنی من پسند کا فروٹ جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ لے سکتے ہیں کلفی بنانے کے لیے پہلے ہم شوگر کو دہی میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں دہی میں آپ چاہے تو اپنے اکارڈنگ کم زیادہ شوگر ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ میٹھا چاہ لگتا ہے تو اس میں زیادہ شوگر ایڈ کر سکتے ہیں آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جتنی دیر تک شوگر دہی میں پوری طرح سے مکس نہیں ہو جاتی تو ساتھ میں ہم فروٹس کو بھی کٹ کر ریڈی کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے مینگو اور کیوی کو کٹ کر ریڈی کر لیا ہے اب ہم ان کو گرائنڈنگ جار میں ڈال کر گرائنڈ کر لیں گے تو پہلے میں مینگو کو گرائنڈنگ جار میں ڈال رہی ہوں تو اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے اور اس میں ہمیں پانی بالکل بھی ڈالیں گے یہاں پہ میں نے مینگو کو گرائنڈ کر لیا ہے اور اب اس کو ایک بال میں نکال لیں گے اور ایسے ہم کیوی کو بھی گرائنڈ کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے کیوی کو بھی گرائنڈ کر لیا ہے اب اس میں سٹرابیری جاؤں اور کوئی فلیور بھی یوز کر سکتی ہے ا Should advance کی برانے کے لیے یہاں پہ ہماری مینگو اور کیوی کی پیوریٹ ونکر کیا رہا ہے تو دونوں میں ہم تین تین چمچ پلین دہیں ڈال دیں گے جو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا اور باقی کا بچا کر ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے ان کو ہم اچھی طرح سے دونوں کو مکس کر لیں گے اس میں اگر آپ کم دہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو دو چمچ بھی ڈال سکتے ہیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا منگو فلیور بن کر تیار ہے تو ایسے ہم کیوی والے کو بھی اچھی طرح سے مکس کر کر اس کو بھی ریڈی کر لیں گے یہ ہمارے دونوں فلیور آئس کیم جمانے کے لیے تیار ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک پاپسکل میکر لیا ہے جس میں ہم اس کو ڈالیں گے پہلے ہم مینگو فلیور تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے آپ اپنی منپسن کی اس میں لیئرز بنا سکتے ہیں جو آپ کو جتنا اچھا لگتا ہے اسے ساپ سے پہلے میں اس میں مینگو فلیور ڈال رہی ہوں اور اب تھوڑا اس کو ٹیپ کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے لیول ہو جائے تو اس میں ہم پلین دہیں جو ہم نے بچا کے رکھا تھا میں تھوڑا تھوڑا وہ ڈال رہی ہوں تو اس کو دوبارہ ہم ٹیپ کر دیں گے لیول کرنے کے لیے اب ہم لاسٹ میں اس میں کیوی والا فلیور ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے اوپر تک فل کر کر اس کو بند کر دیں گے یہ ہماری کلفی جمنے کے لیے تیار ہے اب اس کو ہم ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھیں گے جمنے کے لیے آپ اوبرنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اس کو اوبرنائٹ فریزر میں رکھا تھا جمنے کے لیے یہ بلکل جم چکی ہے اچھی طرح سے اس کے اوپر ہلکا سا گرم پانی ڈال کر اس کو نکال لیں گے اب دیکھیں ہماری کلفی اچھی طرح سے بند کر تیار ہے دیکھنے میں بہت ہی اچھی لگ رہی ہے آپ اس کو ایسے ہی بنا کر سرف کر سکتے ہیں اپنی منپسند کا فروٹ کا فلیور دے سکتے ہیں خاص کا یہ بچوں کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیس میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس کو شیئر جرور کریں